سولن نگر پریشت کے شہر کے پرتک وارڈ کو LED لائٹوں سے روشن کرنے کے لیے ایک محیم چلائی گئی تھی جس کے تحت سولن کی گلیوں میں LED لائٹیں لگوائی جانی تھی لائٹیں لگنے سے جہاں ایک اور سڑک اور گلیوں میں پسرا اندھیرہ دور ہونا تھا وہیں دوسری اور سرکشا کی درستی سے بھی اس محیم کو اہم مانا جا رہا تھا جس کے چلتے نگر پریشت نے ایک نیجی کمپنی سے قرار کر کے اسے یہاں لائٹ لگوانے کا ٹھیکہ بھی دیا لیکن کچھ دنوں بعد ہی یہ کمپنی کام ادھورہ چھوڑ کر پوری طرح رفو چکر ہو گئی اور جو کمپنی کے کارے کرتا ہیں انہوں نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں بھی کمپنی نے دو سے تین مہینے تک کی تنخواہ نہیں دی تھی جس سے نگر پریشت کی محیم آسفل ہوتی نظر آ رہی ہے اب چھے مہینے بھی جانے کے بعد بھی ایلی ڈی لائٹیں ابھی تک نہیں لگ پائی ہیں اس بارے میں نگر پریشت کارے کاری عدی کاری بابو رام نیگی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کمپنی دوارہ ساٹھ پریشت کارے کر لیا گیا تھا اور باقی کا کام جلد کروا دیا جائے گا جبکہ استیتی اس کے بپریت ہے انہوں نے مانا کہ کمپنی نے اپنے کرمچاریوں کو بھکتان نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے کرمچاری کمپنی کا کام چھوڑ کر چلے گئے تھے اس لیے اب انہوں نے کمپنی کو چیتاو نہیں دی ہے کہ وہ شہر میں ایلی ڈی لائٹ لگوانے کا کاریاں جلد پورا کرے انہیں تھا ان پر آوشک کانونی کاروائی کی جائے گی اس کے جو�이it دی جائے ہیدو اور ک何ے ایس کے دردی جز محظماری کی جائے گی کمپنی در انہوں نے پا کچھتا تنید